تو پتا چلا کہ بھاگنے والا جب میدان جنگ سے بھاگ رہا تھا تو اس وقت مقذوب تھا اور اللہ نے فرمایا کہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے کبھی غضب نازل نہیں کیا مانے وہ ایک لمحے کے لیے بھی میدان جنگ سے نہیں بھاگے اب ہائے کوئی ماں کا لاجو بتائے کہ کون بھاگا کون نہ بھاگا نعرہ حیدری نعرہ حیدری گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی سمجھ میں آگئی بات یہ الفاظ سورت انفال کے اب چلتا ہوں سورت نحل کی طرف ارشاد ورہ ولیکن من شرح بالکفر صدرن فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب نظیم جس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سینے کو کفر کے لیے کھولا تو اس پر اللہ کا غضب ہو گیا اور اس کے لیے سکت عذاب ہے پتا چلا جو بھی جب تک کافر رہا ہے تب تک مقضوب ہے جب تک کافر رہا ہے ارے جو ایک گھنٹے کے لیے کافر رہے وہ تو مقضوب ہے تو جو چالیس برس تک رہا ہوگا نعرہ حیدری بتا چلا یہ ان کا راستہ ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی کافر نہیں رہے جو ایک لمحے کے لیے بھی مشرق نہیں رہے آئیے پھر چلتا ہو ہاں جو میدان جنگ سے بھاگے وہ بھی مقضوب جو کافر رہے وہ بھی مقضوب بھئی گھبرا تو نہیں ہے میرے بھائی پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف یہ الفاظیں صورت الفتح گھبرا ہی نہیں میرے بھائی یہ الفاظیں مجھ پتا ہے کہ آپ سارے جاگ رہے آپ کی روحیں میرے ساتھ چل رہی ہیں لیکن صرف میں یہ سمجھتا ہوں اپنے کوئی اتنی نام دے رکھ لیے کہ واقعی ماں آپ کو سمجھا سکتا ہوں یہ الفاظیں صورت الفتح اللہ نے فرمایا میں اللہ عذاب کروں گا منافق مرد پر اور منافق عورت پر یا اللہ یہ عورت نے کسور کا انسا کیا خواد عبد الحکیم کوئی عورت کا سہارہ لے کر جنت میں نہ جائے بڑا جملہ میں نے کہہ دیا نعرہ حیدری سمجھ لیں نعرہ حیدری شاہبات ویعذب المنافقین والمنافقات میں اللہ عذاب کروں منافق عورت پر منافق مرد پر والمشرقین والمشرقات الزانین باللہ زنسو مشرق مرد پر مشرق عورت پر کیونکہ وہ اللہ ہمیں برے گمان رکھتے ہیں علیہم دارت سو اللہ نے فرمایا کو ان پر برائی محیط ہے چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو ان پر برائی گردش کر رہی ہے ان پر برائی گردش کر رہی ہے وغضب اللہ علیہم وہ میرے غضب میں آگئے ان پر اللہ کا غضب ہو گیا واللانہم ان پر اللہ نے لانت کی کرے گا نہیں کی بڑا جملہ میں نے کہا دیا یہ قرآن ہے بھائی قرآن پڑھنے میں جرم تو نہیں ہے نا علیہم غضب اللہ علیہم ان پر اللہ کا غضب ہو گیا واللانہم ان پر اللہ نے لانت کی وعدلہم جہنم ان کے لئے اللہ نے جہنم کو چیار کر کے رکھا ہے وساط مسیرہ وہ ان کا برا ٹھکانہ ہے پتا چلا جو ایک لمحے کے لئے بھی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو مشرق رہے ہیں تو مقذوب ہیں منافق رہے ہیں تو مقذوب ہیں پوری توجہ چاہ رہے ہیں منافق رہے ہیں تو مقذوب ہیں منافق رہے ہیں تو مقذوب ہیں میرے دوستوں میرے بھودر کو پوری توجہ چاہ رہے ہیں جہاں جاں میرے آواز آ رہے ہیں سب سے پہلے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں میں مسلمان بھائیوں کو میں کیا کروں بخاری شریف سمیت یہ حدیث رسول کی صحابہ اکرام فرماتے کُنَّا نَعِرْفُ الْمُنَافْقِينَ عَلَىٰ أَحْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَبُغْزُمَ لِيَا ہم رسول کے زمانے میں بھی منافق ان کو سمجھتے تھے جو علی سے بود رکھتا تھا نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہم رسول کے زمانے ہم رسول کے زمانے میں بھی مشرق ان کو سمجھتے تھے جو علی سے دشمن رکھتے تھے اب پڑھو اپنی کتاب مجھے کیا بتا کہ کس نے علی سے بود رکھا مجھے بتا نہیں تمہاری کتابوں میں ہے اور پوری توجہ چاہ رہو پتا چلا جو علی سے بود رکھے وہ بھی منافق آپ کے بلاد پوری توجہ چاہ رہا ہوں قریب آگئے ہوں آپ کے بالکل قریب آگئے ہوں بالکل قریب آگئے ہوں اور یہ حدیث ہے مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی رسول نے فرماتا یا فاطمہ تو این اللہ یغزبو لغزبک ویرزا لرزا کے اے فاطمہ رسول فرماتے ہیں اے میری فاطمہ بیٹی اللہ غزبناک ہوتا ہے آپ کے غزب سے اللہ راضی ہوتا ہے آپ کے رضا سے پتا چلا جس پر فاطمہ غزبناک وہ ہے مقذوب اب مجھے پتا نہیں کہ فاطمہ کس پر غزبناک نہیں نعرہ ہے دری گبرائے نہیں میرے بھائے اب قرآن سے نتیجہ پوچھیں گے قرآن سے قرآن سے قرآن سے نتیجہ پوچھیں گے یا اللہ یا اللہ جو مقذوب ہیں وہ جائیں گے کہاں میں ان کو مانوں یا نہ مانوں آواد ہے سورت تاہا میں سورت تاہا مقی صورت ہے اور شاد وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَزَبِي فَقْدْ هَوَا عبدالحقیم جس پر بھی میرا غزب ہوا جس پر بھی میرا غزب ہوا وہ جہنم میں گر کر حلاق ہو گئے وہ جہنم میں گر کر حلاق ہو گئے اور بڑا جملہ تو کھا گئے لیکن پھر قریب آنا چاہتا ہوں پتا چلا اَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ وَوْحَنْ جو نہ کبھی مشرک رہے نہ کبھی کافر رہے نہ کبھی منافق رہے نہ کبھی آلِ محمد سے دشمنی کی نہ کبھی جنگ سے بھاگے کوئی مسلمان ہے تو بتاؤ بھئی گھبرا گئے ہیں نہیں پھر مجھے مزہ نہیں ہیا ایک درود پڑھیں تو پھر قرآن کی طرف جاؤں گھبرا ہی نہیں میرے بھائی پھر قرآن کی طرف جاتا ہوں یہ الفاظ ہیں سورت آلِ عمران کے سورت آلِ عمران کے اللہ رسول کو کہا رہا ہے رسول کو کہا رہا ہے میرے حبیب اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ جنگ اہد کیوں ہوئی تو ان کو کہہ دو کہ اللہ نے کروائے اللہ نے چاہا کہ یہ جنگ ہو کیوں لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَعْفَقُوا تاکھ اللہ دنیا کو بتائے کہ کون ہے جو میدان جنگ میں لڑکر مومن بنا اور کون ہے جو رسول کو چھوڑ کر منافق بنا نعرہ حیدری سمجھ میں آگئی بات میرے دوستو پتا چلا جنگ یہ ان کا راستہ ہے یہ ان کا راستہ ہے جن پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں اور کن پر نعمتیں کی ہیں جو ایک لمحے کے لیے بھی مغضوب نہیں رہے یہ غیر المغضوب ہے مغضوب کے غیر ہیں ارے آج تک جب تمہیں غیری سمجھ میں نہیں آیا تو اپنا کیسے سمجھ میں آئے گا جب تمہیں غیری سمجھ میں نہیں آیا تو اپنا کیسے سمجھ میں آئے گا اب دوسرا لفظ ہے وہ کبھی گمراہ نہ ہوئے کبھی گمراہ نہ ہوئے کبھی گمراہ نہ ہوئے اچھی بات ہے پہلے گمراہ تھا پھر مومن بنا ابھی تو ہم اس کو مانیں گھرائے نہیں میرے بھائے پوری توجہ چاہتا یا اللہ ٹھیک ہے پہلے گمراہ تھا پہلے گمراہ تھا پھر مومن بنا ہاں اب تو ہم اس کو امیر المومنی مانیں ہی ہیران ہوں میں میرے دوستوں کل یہ آیت دیکھ کر رہاں اور میں آپ کو آیت کا نمبر بھی دیتا ہوں آیت کا نمبر ہے سیون 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 ٹی سیون اور آیت ہے سورت مائدہ آیت ہے سورت مائدہ ارشاد ہوا سورت مائدہ میں وَلَا تَتَّبِعُ اَحْوَا قَوْمٍ قَدْ ذَلُّو مِن قَبْلِ عبدالحکیم جو پہلے گمراہ رہ چکے ہوں ان کی کبھی پیروی نہ کرنا نعرہ حیلری نعرہ حیلری وَلَا تَتَّبِعُ اَحْوَا قَوْمٍ قَدْ ذَلُّو مِن قَبْلِ جو پہلے گمراہ رہ چکے ہوں ان کی کبھی پیروی نہ کرنا بتا چلا جو گمراہ ہو کر پھر ایمالیت کراتے ہیں اللہ کو ان پر یقین نہیں ہوتا کہ کبھی پھر پھر نہ جائیں پھر پھر نہ جائیں بتا چلا میرے دوستوں کب انعامت علیہ میں وہ ہوں گے جو ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہ رہے اب مسلمان بھائی بتائیں ایک کا نام بتائیں شرم کیوں کرتے ہیں میں نے قرآن پڑھا آئے کوئی حدیث تو نہیں پڑھی یہ جو صفت اللہ نے بتائی ہیں بتاؤ تو صحیح کسمیں ہیں کسمیں ہیں کسمیں ہیں نام تو نہیں نا نام تو نہیں نا نام تو نہیں نا اگر آپ کہیں تو پھر میں ایک آیت پڑھ دوں ہے تو تین آیت ہے لیکن آپ پڑھے کہیں تو میں پڑھ دوں تین آیت ہے نعرہ ہے دری جہاں جہاں میری آواز آ رہے گئے میرے جو قریب بیٹھنے والے ہیں کیونکہ میں بڑا سینسٹو لیکن آپ کو نہیں کہا رہا پاکستان میں میرے لیے مشہور ہے کہ وہ کسی کو قریب نہیں بیٹھنے دیتے خاص کر کے جو نیند کرتے ہیں یا ادھر ادھر کرتے ہیں میں ان کو قریب نہیں بیٹھنے دیتا نعرہ ہے دری قریب بیٹھنے والے ہیں پوری توجہ ہے در قبلہ یہ الفاظ ہے سورت نسا کے مئیت رسول فقد اتا اللہ جس جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی کی پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول نہیں نہیں جس جس نے جس جس نے جس جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ومن تول اللہ فمار سنا کا لحم حفیظہ اور میرے حبیب کوئی بھی آپ کو پیر دے کر بھاگ جائے تو آپ گھبرانہ نہیں آپ گھبرانہ نہیں یہاں کر اللہ نے اندازِ کلام کو بدلا وَيَكُونُنَ تَعْتنَ میرے حبیب جی کیسے مسلمان ہیں ہم سارے بات کرو گے پھر میں آگے چلوں گا ایسے کام نہیں چلے گا میرے بھائے ایسے کام نہیں چلے گا وَيَكُونُنَ تَعْتنَ میرے حبیب یہ کیسے مسلمان ہیں کیسے مسلمان ہیں وَيَكُونُنَ تَعْتنَ جب دن میں آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماں آپ کی اطاعت کرتے ہیں وَيَكُونُنَ تَعْتنَ وَيَكُونَ تَعْتنَ فَتُوا مِنْهُمْ غَيْرَ اللَّذِي تَقُوتَ اور یہ وہی جو دن میں کہتے ہیں کہ ماں آپ کی اطاعت کرتے ہیں جب آپ کے دربان سے نکل جاتے ہیں تو یہ رات کو آپ کے خلاف میں شورا کرتے ہیں آپ کے خلاف آپ کے خلاف نَعْرَا حَيْدَرِي میرے حبیبیت کیسے مسلمان ہیں کہ جب دن میں آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کی اطاعت کرتے ہیں اور جب آپ کی دربان سے نکل کر جاتے ہیں بیت طائفت و منم غیرالذی تقول تو پھر یہی ان میں ایک گروہ ہے پورا ان میں ایک پورا گروہ ہے جو رات کو آپ کے خلاف مشورہ کرتا ہے والا یکتب ما یبیتوں اور میں اللہ ان کے مشوروں کو لکھتا جاتا ہوں میرے بھائی میرے بھائی میرے مسلمان بھائی آگے نہیں جانا چاہتا آپ کہا دے نام نہیں ہے آپ کہا دے یہ شیعہ تھے آپ کہا دے یہ شیعہ تھے جو دن میں رسول کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے ہم آپ کی ادارت کرتے ہیں اور جب میں نکل جاتے تھے تو رات کو رسول کے خلاف مشورہ یہ شیعہ تھے شیعہ کا دے پھر بھی بھستے ہیں پھر شیعہ نہ کہو کہو کہ ابو طالب تھا ابو طالب تھا علی تھا پوری توجہ چاہ رہا ہوں پوری توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو کہو بھائی ابو طالب تھا یہ علی کا باپ تھا اور دونوں باپ بیٹے تھے آتے تھے رات دن کو تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی تعد کرتے ہیں اور رات کو جا کر رات کو جا کر رات کو جا کر بڑا جملہ میں نے کہا دیا رات کو جا کر یہ رسول کے خلاف مشورہ کرتے ہیں ہائے کوئی مسلمان ہائے کسی میں جریعت جو کہے تو قرآن کہے گا شرم کر یہ تو دونوں باپ بیٹے تھے ہیں جو رات کو رسول کی حفاظت کرتے تھے نعرہ حیدری ابراہ تو نہیں ہے نعرہ حیدری قرآن کہے گا شرم کرو یہ تو دونوں باپ بیٹے تھے ہیں ارے حضور کی عمر ہے پنتالیس برس کتنی پنتالیس برس پنتالیس برس علی کبر ہے پندرہ برس اور مسلمان کہتے ہیں شبہ ابو تالب جراب ابو تالب کی عمر کتنی تھی جراب علی کی پندرہ برس کتنی پندرہ رسول کی پنتالیس برس اور کہتے ہیں کہ ساری رات ابو تالب چینج کرتا تھا رسول کو سلاتے تھے علی کے بستر پر اور علی کو سلاتے تھے رسول کے بستر مجھے آپ سمجھائیں مجھے آپ سمجھائیں بچوں والی باتیں نہ کریں حضور اکرم پنٹالیس برس کا علی پندرہ برس کا کیا کافر اندھے ہو گئے تھے کہاں پندرہ برس کا بچہ کہاں پندرہ برس کا جوان ارے آج ابو طالب نے تمہیں امامت اور رسالت سمجھائی کہ اگر رسالت امامت کی جگہ پر آتی ہے تو امامت بن جاتی ہے اور اگر امامت رسالت کی جگہ پر آتی ہے تو رسالت بن جاتی ہے نعرہ ہے دری سمجھ میں آگئی بات میرے دوستو پوری توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے میں نے اس کیا میرے دوستو واللہ یقتمائی بیتون میرے حبیب میں ان کے مشہوروں کو لکھتا جاتا ہوں فعارض انہم آپ اپنے چہرے کو ان سے پھیر دیجی آپ ان سے اپنے چہرے کو پھیر دیجی فتا چلا جس سے محصوم یا محصوم محفیر لے ان کو قرآن میں منافقہ دے پوری توجہ چاہ رہا ہوں فعارض انہم وَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ میرے حبیب آپ اپنے چہرے کو ان سے پھیر دیجی وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِلَى اللَّهِ بَا تَوَقَّلْ كِيجِي اللہ تمہارا بہترین محافظ رہا اور اللہ نے انداز کلام کو بدل کر کہا اَفَلَيْتَ دَبَّرُونَ الْقُرْآنَ تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا جہلا کیسا وَلَوْقَانَ مِنْ اِنْ بِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُو فِي اختلافاً کسیرہ اگر یہ میرا قرآن میرے سوا کسی اور کی طرف سے آتا تو اس میں پاتے کسر سے اختلاف دیکھیں جب آپ کو میں سمجھاؤں گا کتنا بڑا مد آئے گا اَفَلَيْتَ دَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْقَانَ مِنْ اِنْ دِغَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُو فِي اختلافاً کسیرہ ارے تم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا اگر یہ میرا قرآن اللہ کے سوا کسی اور طرف سے آتا تو اس میں آپ بکسر سے اختلاف آتے پتا چلا قرآن میں اختلاف کیوں نہیں قرآن میں اختلاف کیوں نہیں آج اگر میں کہوں کہ قرآن میں یہاں بھی گلتی یہاں بھی گلتی یہاں بھی اختلاف یہاں کہیں گے کس کسیرہ کو بلایا تھا جو قرآن سے لکھا تھا کہ اس میں اختلاف ہے اس میں اختلاف ہے اللہ نے جواب دیا کہ اگر میری طرف سے نہ آتا تو اس میں بکسرکت اختلاف آتے پتا چلا قرآن میں اختلاف اسی لئے نہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے پتا چلا جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا نعرہ ہے جری سمجھ میں آ رہا ہے یہ بات آئے پتا چلا جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا اور جو انسانوں کے طرف سے آتا ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے چاہے تین ہوں چار ہوں تیرہ ہوں اور جو اللہ کی طرف سے آتے ہیں ان میں اختلاف نہیں ہوتا چاہے پانچ ہوں بارہ ہوں چودہ نعرہ حیدری شاباس شاباس میرے بیٹے مل کر نعرہ لگائے نعرہ حیدری آئیے سمجھ میں آگئی بات میرے دوستو آگیا ماؤسوم سمجھ میں کہ ماؤسوم کہتے ہی اسے ہیں کہ چودہ ہوں لیکن کردار ایک ہو گفتار ایک ہو رفتار ایک ہو سارے محمد نظر آئیں سارے محمد نظر آئیں میرے دوستو میرے بودرگا بستر پر علی جب سویا تھا شبہ حجرت میں تو علی کی عمرتی تئیس برس رسول کی عمرتی ترے پن برس رسول کی عمرتی ترے پن برس لیکن ساری رات کا پر سمجھتے رہے کہ رسول سو رہا اس کو زاق سے نشین کرے تاکر جب میری تقریش شروع ہو تو میں آپ کو سمجھا سکوں میرے دوستو میرے بودرگو یہی تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اقل ہے یہاں بے اقلوں کا کام نہیں یہ ہماری مجلسیں درسگاہ ہیں یا علم ملتا ہے یا اقل ملتا ہے ضرور مجلسوں میں جایا کریں میرے دوستو کیونکہ یہ مجلس ہے غریبوں کی مجلس ہے میرے دوستو یہ ان کی مجلس ہے میرے دوستو ہاں روتی ہیں بینیں روتی ہیں بیٹیاں ہاں میرے دوستو روتے ہیں بیوی میرے دوستو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حسین کو زینب اور میکل سوم جیسی بینیں تھی لیکن کسی نے رونے نہیں دیا ارے حسین کو سید سجا جیسا بیٹا تھا کسی نے رونے نہیں دیا اور حسین کو سقینہ اور قبرہ جیسی بیٹیاں تھی کسی نے رونے نہیں دیا آپ حیران ہو جائیں گے میرے دوستو آپ نے سنا ہوگا مسائب سنا ہوگا اور ہاں ہاں مقتل کی کتابوں میں ہے کہ حمید مجمسلم کہتا ہے کہ میں نے کربلا کے میدان میں چار سال کی بچی کو دھوڑتے ہوئے دیکھا جس کے کرتے میں دامن میں آگ لگی ہوئی تھی قبلہ جب میں نے یہ پڑھا اس سقینہ کے کردے کے دامن میں آگ کیوں لگی ہوئی تھی تو قبلہ متعلی سے ملاق جب جنابِ جد خائموں کو آگ لگ گئی اور میرے دوستو خائموں کو اتنے طرح آگ لگی تھی جس طرح جھنگل کو آگ لگتی ہے ہر طرف سے آگ ہی آگ تھی کہ کوئی ارے کوئی کوئی بچہ باہر نکل نہ جائے اور جنابِ زینب جب آئی کہ بیٹا سجاد اگر آپ فتوہ دیں بتا آپ کی کیا مرضی ہے اگر آپ چاہیں تو ہم آگ میں جل کر مر جائیں میرے دوستو یہ جنابِ ثانی زہرہ ہے یہ زہرہ کے چادر کی وارث ہے کیا بی بی زینب کو بی بی زینب کو اتنا پتا نہیں تھا شریعت کا لیکن میرے دوستو ہمارے علماء نے لکھا کہ بی بی زینب نے اسے پوچھا تھا کہ اگر شریعت میں کوئی اتنی بھی گنجاشہ ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں ننگے سر باہر جاؤں میں آگ میں جل کر مر جائیں کتنا پردہ تھا پیارا بی بی زینب کو کہ کہا بیٹا ہم آگ میں جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں تو سیدہ سجاد نے کہا کپی اماں بالوں کا پردہ کر کے باہر چلے جاؤں بالوں کا پردہ کر کے باہر چلے جاؤں میرے دوستو جب یہ باہر آئے تو بی بی زینب نے جناب امی کرسوم سے پوچھا بین بتا حسین کی امانت سکینہ کہاں بین امی کرسوم بتا میرے حسین کی امانت سکینہ کہاں ہے کہا بین وہ تو خیمے سے باہر نہیں آئے میرے دوستو بی بی زینب جو اندر گئی دیکھا سکینہ بیٹھی ہے اور اس کے دامن میں آگ لگ گئی ہے تو کہا بیٹا اب باہر کیوں نہیں آئی تو کہا پوپی اماں بھائیہ نے بتایا نہیں کہ جن کے بال ہیں وہ بالوں کا پردہ کر کے جاؤں پوپی اماں میرے بال چھوٹے ہیں پوپی اماں میرے بال چھوٹے ہیں ہاں ماں میں کس کا پردہ کروں ہاں زادہ رانے حسین سلامون بی بی اوپر میرے دوستو میرے بدرگو باہتر گھنڈے دربار میں کھڑے رہے باہتر دربار میں کھڑے رہے بارہ بی بیاں ایک رسے میں کہتی حربی بی کے بادو میں رسا تھا سکینہ کے گلے میں رسا تھا میرے دوستو ادھر سورج غروب ہوا میرے دوستو ادھر سورج غروب ہوا یزید نے کہج اوپر نظر ڈالی اور ایک مرتبہ کہا شمر یہ جو چھوٹی قیدن ہے جس کے گلے میں رسی بن دی ہے بتا اس کا نام کیا عزادہ رانے حسین شمر نے آفتہ کہا آپ پوچھیں کس کا نام کیا ہے اب یزید نے جناب سقینہ سے کہا بتا کئے دن تمہارا نام کیا ہے اب خملا میں کیا کہوں میرے دوستوں کیوں کہ میں عدب کے ساتھ پر نہیں کہا دی جب کہا نے بتا تمہارا نام کیا ہے جناب سقینہ چھوٹا سا موں کھولا پھر بند گیا پھر یزید نے کہا بتا تمہارا نام کیا ہے جناب سقینہ نے پھر موں کھولا جب تیسری مرتبہ یزید نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے سقینہ کے آنکھوں سے آنسوں بہنے لگے یا سہد سجاد کی آواز آئی یزید میری بھین کے گلے میں رسی بندی ہے رسی کھولو تو میری بھین بات کرے عزادہ رانے حسین کہا رسی کھولو میری بھین بات کرے سادہ تو خیر سادہ تو پردیس میں رہنے والے میرے دوستوں جب کہا کہ رسی کھولو اب یزید نے شمر کو کہا کہ رسی کھولو شمر سقینہ کے قریب آیا جیسے قریب آیا اور کہا کہ رسی کھولو جناب سقینہ نے زبان حال سے کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا میں سید زادی ہوں مجھے ہاتھ نہ لگانا میں بدول کی پوتی ہوں میری رسی کھولے تو امار رباب کھولے میری رسی کھولے تو پفید زینب کھولے میری رسی کھولے تو بھائیہ عابد کھولے میرے دوستوں جب عابد کا نام آیا کیونکہ سید سجاد کے ہاتھوں میں پہلے ہی بیڑیاں تھیں پہلے ہی ہتھکڑیاں تھیں اب یزید نے حکم جیکس قیدی کی ہتھکڑیاں اتاری جائیں سید سجاد کی ہتھکڑیاں اتاری گئیں اب سید سجاد قریب آیا بودھرگوں جملوں سنوں گے جیسے سید سجاد آیا سقینہ کی رسی باد میں کھولی آتے سقینہ کا آتے سقینہ کا